جودپور میں کالا ہرن شکار معاملے میں ملی پانچ سال کی سجا کے خلاف اپیل کرنے کے بعد گروار کو ایک بار پھر سلمان خان عدالت میں اپستیت نہیں ہوئے ان کے وکیل نے ایک بار پھر حاجری مافی کا آویدن پیش کر دیا اس پر کوٹ نے کری ناراج کی جزاتے ہوئے کہا کہ ادیس 27 ستمبر کو ہونے والی پیشی میں سلمان خان عدالت میں اپستیت نہیں ہوئے تو ان کی جمانت خارج کر دی جائے گی کوٹ نے کہا کہ آدیش کے باوجود سلمان خان گروار کو پستیت نہیں ہوئے ڈی جے گرامین چندرکمار سونگرہ کی عدالت میں صاف کہہ دیا کہ یدی سلمان اگلی پیشی پر نہیں آتے ہیں تو ان کی جمانت خارج کی جا سکتی ہے بتا دے کہ پسلے سال پانچ اپریل کو جودپور کی سی جی ایم گرامین کوٹ نے کانکانی گاؤں کے کالا ہرن شکار معاملے میں سلمان خان کو دوشی قرار دیتے ہوئے پانچ سال کی سجا سنائی تھی سلمان خان کی اور سے سجا کے خلاب جودپور کی جلہ ایم ستر نیالے میں اپیل کی گئی تھی اس اپیل پر سات مئی دو جار اٹھارہ کو شیشن کورٹ میں سنوائی شروع ہوئی تھی سیشن نیالے کے اندر سلمان خان کے خلاب جو اپیل لگی ہوئی تھی اس کے اندر آج نیالے نے تھا میں آباو کرنے سر اپیل کو ستہیس سپنیمبر کے لیے ہم اس کیا ہے آگے دلیتاری اور ستہیس نوکو آگے ہیں سلمان کا جو پہلے کنوکشن ہوا تھا وہ اس کے اپیل جو لگی پینڈنگ تھی اس کے اندر آج نیالے میں کیا پھر آگامی سنوائی پر سلمان اپسید رہیں گے سمباؤنا ہے اپسید ہونے کی سلمان خان کو جو پانچ برس کی کاراوہ سو پسید جار رہے ہیں نو بٹا ہی کون وائیڈ لائی جاتا ہے دو کالے انہوں پر شکار کیے جانے کے سامنے دیئے گئے گئے جس پر پور نے ان کے دوارہ دمان دی گئی تھی تتہا انہیں نیالے مکوشت کرنے کے لیے کہا گیا جس پر وہ ایک بار مکوشت ہے اس کے پر ساتھ اس پر بحث کی جانی ہے جس پر پور میں بھی عجی وقتہ سلمان خان گاور سے سمجھ جا گیا تھا آج بھی جو پور نگاریت ہے قریب ایک پیسی کے پر ساتھ ایک بس کا سمجھ دی جانے کے لیے مکوشت نہیں آیا جس پر پور میں جلائی ایم سیسن نیادیس ریچنی دومان دی کے دوارہ بابن کیا تھا کہ آدھامی تاریخ پیسید ہے ابھی کونکوشت کردے تتہا جس پر آج چار جولائی کی تاریخ نگاریت کی گئے تتہا جس پر آج ایم سیسن نیادیس ریچنی کی گئے جس پر مانے نے جلائی ایم سیسن نیادیس کے دوارہ پتور ساتھ کھا گیا ہے یہ آگامی تاریخ پیسید ہے جو ستہ ایس نو دو ازار انیس رکھی گئے جس پر ابھی پر پوستیت رہے تتہا جی وقتہ بھی اپنی بیہت سر ہے آنے تاریخ پیسید ہے